بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ نو منٹ کی ویڈیو گزر جائے گی تو وہ پاکستان کی بات کریں گے اور اس میں ہم آپ کو وہ وہ انفارمیشن بتائیں گے ناظرین ایک ایک جملہ سننے والا ہوگا ہم کبھی بھی آپ کو فورس نہیں کیا کرتے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا جب تک بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو تو آج پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں اور کوئی عام آدمی نہیں کر رہا پروین سوانے کر رہے ہیں کہ چین جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ پاکستان کروا رہا ہے اور جو حملہ ہونا ہے بھارت پر اس میں بھی پاکستان لیڈ کرے گا اور پاکستانی فورس چین کے کون کون سے ادارے میں جا کر پاکستانی آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستانی ائر فورس کے بارے میں انہوں نے جو جو کچھ بتایا سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور پاکستان کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی ہے تو ناظرین ایک بار پھر آپ سے کہیں گے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ناظرین پروین سوانے بھارت کے سب سے بڑے انٹیلیکچول دفاعی تجزیہ نگار بھارتی فوج کے سابق برگیڈیر فورس میکزین کے چیف ایڈیٹر کئی کتابیں لکھ چکے ہیں اور پوری دنیا میں ان کو پڑھا جاتا ہے ان کو مانا جاتا ہے یہاں تک کہ مودی سرکار نے کئی بار انہیں مشورے کے لئے بلایا کہ چین کو ہم کس طرح سے ہینڈل کریں دو ہزار بائیس کی اپنی پہلی ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہم بات کریں گے ایل او سی پر اور ایل ای سی پر کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں روز بھارتی ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل میں کیا ہونے والا ہے تو انہوں نے بات شروع کی چین سے انہوں نے کہا کہ آج بھارت جس مقام پہ کھڑا ہے اس مقام پہ بھارت پچھلے ستر سالوں میں کبھی بھی نہیں تھا پروین سوانے کہتے ہیں کہ جب چین پہلی بار بھارت پر حملہ کرنے آیا اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی میں تو اس نے بھارت کے خلاف گری زون آپریشن کر کے تقریباً ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کیا گری زون آپریشنز وہ آپریشنز ہوتے ہیں جو وار نہیں ہوتے جو جنگ نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ اس میں بولٹ کا استعمال نہیں ہوتا اس میں گولی نہیں چلائی جاتی اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کیونکہ اگر گولی چلائیں گے تو جنگ شروع ہو جائے گی اور جنگ ہو سکتا ہے کہ نہ رکنے والی جنگ ہو یا پھر آپ کو انٹرنیشنل پریشر کا خطرہ ہو یا پھر آپ اس کی ضرورت ہی نہ سمجھیں پروینسوانے بتاتے ہیں کہ بھارت اور چین میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا کلیش ہوا تھا پندرہ جون دو ہزار بیس کو اس میں چینی فوج نے روڈز کا پتھروں کا ڈنڈوں کا استعمال کیا تھا اور وہ یہ جنگ جیت گئے تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ دونوں سائٹ سے کس کا کتنا نقصان ہوا تھا بھارتی میڈیا نے بتایا تھا کہ بھارت کے بیس سولجرز جہاں با حق ہوئے ہیں اور پی ایل اے نے بتایا تھا کہ ہمارے بھی چار فوجی مرے ہیں اس کے بعد ہماری لیڈرشپ یعنی بھارتی لیڈرشپ نروس ہو گئی تھی ڈر گئی تھی پھر پروینسوانے بتاتے ہیں کہ اس کلیش کے چار دن بعد یعنی انیس جون دو ہزار بیس کو موڈی جی نے کہا کہ ہمارے اور چین کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا چین نے نہ اندر آنے کی کوشش کی ہے نہ وہ اندر گھوسا ہے اور نہ وہ ہمارے علاقوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھارت کی طرف سے چین کو ایک کلیر میسج تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم جنگ کرنے کا گردہ نہیں رکھتے اور امن کے لیے جو آپ کی ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں ان کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ناظرین یہ ساری باتیں ہم آپ کو اسی وقت بتایا کرتے تھے آج بھارت کے اندر سے بھارت کا سب سے بڑا دفاعی تجزیہ نگار آپ کو یہ بات بتا رہا ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھارت اور چین کے درمیان دوسری سب سے بڑی بیٹھے کھوئی دس ستمبر دو ہزار بیس کو ماسکو کے اندر جہاں بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر اور روسی وزیر خارجہ سرگیل آروو نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر دستخط کیے تھے اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں لسی کو صحیح طرح سے منشن ہی نہیں کیا گیا سٹیٹس کو پر سوال نہیں اٹھایا گیا تھا اور جو علاقے چین تب تک قبضے کر چکا تھا ان پر بات نہیں کی گئی جو موجودہ پوزیشنز تھی ان پر بات کی گئی پروینس وانے یہاں پر بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں پروینس وانے کہتے ہیں کہ بھارت نے ماسکو میں یہ بات مال لی تھی چین کی کہ اب سے ہم لسی کو وہی لسی کنسیڈر کریں گے سٹکی جنگ سے پہلے جبکہ بھارت میں وہ اپنی عوام سے یہ کہتے رہے کہ ہم چین کو ان کی پوزیشنز پر واپس بھیج کر رہیں گے دوسری چیز اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ تھی کہ ہم لسی پر کام کریں گے یعنی جس لسی کو آپ مانتے ہیں اس پر کام کیا جائے گا اور اس پر ٹائم لگے گا بھلے اس پر سالوں لگ جائیں لیکن جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ بتا رہے ہیں ہم اس پر کام کریں گے تیسری بڑی چیز جو اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں تھی وہ تھی ڈس انگیجمنٹ یہاں پراوین سوانے زور دے رہے ہیں ڈس انگیجمنٹ پر ڈی ایسکیلیشن پر نہیں یعنی چین وہی پر رہے گا جہاں پر وہ ہے بھارتی فوج پیچھے جائے گی یہ بھی ہم آپ کو اپنی ویڈیوز پر بتاتے تھے اور بھارتی ہمیں دل کھول کر جھوٹا بولتے تھے نیچے کومنٹس میں ہم نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ چینی فوج وہی پر موجود ہے بھارتی فوج پیچھے جا رہی ہے اور کل یا پرسو ہم نے ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتائی اور ہم نے آپ کو پینگونگ لیک کے بارے میں بتایا جو بھارت کے پاس ہوا کرتی تھی اب وہ چین کے پاس ہے اور چین وہاں پر بریج بنا رہا ہے اور جہاں پر وہ بریج اترے گی وہاں پر لے سی شروع ہو جاتی ہے تو بھارت کو اس چیز پر اعتراض ہے کہ چین جہاں پر بریج بنا رہا ہے جہاں بریج اترے گی وہاں پر لے سی شروع ہو جاتی ہے یعنی چین مزید آگے آنا چاہتا ہے بھارت کو یہ اعتراض نہیں کہ جہاں سے وہ بریج شروع ہوتا ہے یعنی لیک کا دوسرا سائیڈ جہاں آمر خان نے تری ایڈیٹس مووی کا سین کیا تھا وہ علاقہ اب چین کے پاس ہے اس پر بھارت کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہی بات آج پروین سوانے کہہ رہے ہیں کہ بھارتی فوجیں پیچھے ہٹی تھی تمام علاقوں سے سوائے ڈیپ سنگ کے کیونکہ ڈیپ سنگ میں پاکستان بھی انوالڈ ہے اور اس پر آگے چاہ کر بات کرتے ہیں پروین سوانے کہتے ہیں کہ بھارت نے صرف ایک علاقہ واپس لیا تھا اور وہ تھا کیلاش ریچن کیونکہ دوسری سائٹ پر چائنیز فوج پرپیرڈ نہیں تھی اور وہ پرپیرڈ اس لیے نہیں تھی کیونکہ بھارتی حکومت انہیں تسلیح دلا چکی تھی کہ ہم آپ کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن بھارتی آرمی چیف نے یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے علاقے واپس لیں اور یہ آرڈر اس نے بھارتی حکومت کی مرضی کے بغیر دیا تھا بھارتی آرمی چیف یہ جنگ لڑنا چاہتے تھے کیونکہ دنیا بھر میں بھارتی فوج کی بیزتی ہو رہی تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھارت کے 3 سٹار اور 4 سٹار آفیسرز بھی یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے اور اس جنگ لڑنے کے لئے بھارتی فوج کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے یعنی ابھی ہم چین سے بہت پیچھے ہیں تو ناظرین آپ کو یہ بات سمجھ آگئی کہ مودی جنگ نہیں لڑنا چاہتا تھا بھارتی سرکار جنگ نہیں لڑنا چاہتی تھی بھارتی اسٹیبلشمنٹ جنگ نہیں لڑنا چاہتی تھی بھارتی فوج جنگ نہیں لڑنا چاہتی تھی جنگ لڑنا چاہتا تھا بپن راوت بپن راوت کا ہیلویکاپٹر بغیر کسی ہتھیار کے کلیش ہو گیا اور یہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے کیونکہ پروین سوانے کہتے ہیں کہ چین اس وقت جنگ نہیں لڑنا چاہتا وہ گری زون آپریشنز کر رہا ہے اس نے بھارت سے سب کچھ منوا لیا ہے اب پتہ نہیں اس کے اگلے ٹارگٹس کیا ہیں لیکن جو علاقے وہ قبضہ کر چکا ہے فیلحال اسے ہی ہم لے سی کنسیڈر کر لیتے ہیں تو لے سی پر جو سب سے پہلی فورسز ہوتی ہیں جو بارڈر کی حفاظت کرتی ہیں ان کو ہم بارڈر سیکیورٹی گارڈز کہتے ہیں اب چین نے گیم کیا کھیلی ہے کہ بارڈر سیکیورٹی گارڈز کو روبوٹس کے ساتھ ریپلیس کر دیا ہے اور ان روبوٹس کے پاس رائفلز نہیں ہیں ان میں مشین گنے لگی ہوئی ہیں اب اگر بھارتی فوج اپنے علاقے واپس لینے کے لیے آگے بڑھے گی تو وہ روبوٹس ان پر حملہ کر دیں گے جو تری سٹار یا فور سٹار آفیسر پیچھے بیٹھ کر کمانڈ دے گا وہ تو بچ جائے گا لیکن جو فوجی دستہ آگے بڑھے گا روبوٹ اس سارے کے سارے دستے کو مار دے گا اور چین دنیا کیا کہے گا کہ یہ تو روبوٹس ہیں یہ کوئی ٹیکنیکل ایرر ہو گیا تھا اور چین کی چالاکی دیکھیں کہ اس نے ان روبوٹس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بھی رکھا ہے اور وہ خود سے بھی ان کو کنٹرول کر سکتا ہے تو بھلے چین خود سے بھارتی فوج کو مروا دے وہ کہے گا کہ یہ کام تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم نے کیا ہے پروینس وانے کہتے ہیں کہ چین دو ہزار سترہ سے روبوٹک وار کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اس میں بہت آگے نکل چکا ہے اسی لئے میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھارت کو روبوٹک وار لڑنے کی تیاری کرنا ہوگی کیونکہ آنے والے وقت میں اس کا سامنا روبوٹس سے ہونا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب دو ہزار بائیس میں چین کیا کرے گا چین موڈی پر اتنا پریشر ڈالے گا کہ موڈی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دو ہزار بیس سپٹیمبر میں جو تم نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر سائن کیا تھا اس کو اب اپریشنل کرو اور دوسرا کام چین یہ کرے گا کہ چین اب تیبت لداخ والی سائٹ پر زیادہ سے زیادہ روبوٹس بھیجتا جائے گا اور چین اتنے سستے میٹریل سے یعنی لیتھیم سے ان روبوٹس کو بنا رہا ہے تاکہ ان کو بھارتی فوج نقصان پہنچائے بھی دے تو چین کو کوئی فرق نہ پڑے ٹیکنالوجی تو اس کے پاس ہے وہ بنا بنا کے بھیجتا رہے گا پھر پروینسوانے کہتے ہیں کہ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی بھارت سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے جسے میں بلنڈر کہوں گا تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر وہ ہے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ وہ ہے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس واپس لینا مودی سرکار کی اس غلطی کی وجہ سے چین اور پاکستان کے انٹر آپریبیلیٹی آپریشنز کمبائنڈ آپریشنز میں بدل گئے ہیں انٹر آپریبیلیٹی آپریشنز دو ہزار یارہ سے شروع ہو چکے تھے جب بھارتی آرمی چیف نے کہا تھا کہ چین کے پانچ ہزار فوجی آزاد کشمیر میں ہیں اور یارہ ہزار فوجی گلگت بلتستان میں ہیں تب سے چین اور پاکستان مل کر کام کر رہے ہیں بھارت کے خلاف لیکن مودی سرکار کی اس غلطی کی وجہ سے اب یہ انٹر آپریبیلیٹی آپریشنز کمبائنڈ آپریشنز میں بدل گئے ہیں لداخ میں جب بھارتی فوج اور چینی فوج کی جڑپیں ہو رہی تھی ہوئے تھے پروینس وانے کہتے ہیں کہ بھارت جنگ سے جتنا بھی اپنی جان بچا لے جتنے بھی چین کی باتیں مان لے بھارت کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور بھارت پر حملہ ہوگا لداخ سے تبت سے سیاچین سے گلگت سے اور آزاد کشمیر سے اور بھارت اس کو ٹو فرنٹ وار کہہ رہا ہے میں اسے ٹو فرنٹ وار نہیں ون فرنٹ وار کہتا ہوں کیونکہ اس کا سامنا پاکستان کرے گا اور ری انفورسمنٹ کے ساتھ کرے گا یعنی پاکستان کو اندر ہی اندر اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ پاکستان جب آپریشن کرے گا تو بھارت کے پاس وہ ایبیلیٹی نہیں ہوگی بھارت کے پاس وہ سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ اس آپریشنز کو اس ٹیکنالوجی کو کس طرح سے رکا جائے پاکستان کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی ہے وہ سارے ایکوپمنٹس ہیں وہ سارے سپیر پارٹس ہیں جن کی بھارت کو سمجھ تک نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ پروینسوانے کہہ رہے ہیں پھر پروینسوانے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ملیٹری کے بارہ عالی افسران بیجنگ میں ایمبیسی میں تائینات ہیں جو پروکیورمنٹ پلیننگ کر رہے ہیں پروکیورمنٹ پلیننگ مطلب کس طرح سے حاصل کیا جائے پھر پروینسوانے ایک اور بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستانی آفیسرز پی اے ایل ایز جوائنٹ سٹاف دیپارٹمنٹ آف دی سنٹرل ملیٹری کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھارت کے لئے اتنا بڑا خطرہ ہے کیونکہ جو جائنٹ سٹاف دیپارٹمنٹ ہے وہاں پر کنونشنل وار اور نیوکلیر وار کی پلیننگ ہوتی ہے پھر پاکستانی آفیسرز ویسٹرن تھیارٹر کمانڈ یعنی شنگ جن کی ملیٹری کمانڈ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں سو دی آر آل آور اور چین جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ پاکستان بیٹھ کر کروا رہا ہے چین کو اس کے علاقے جو وہ کلیم کرتا ہے وہ حاصل کروانے کے لئے اور پھر پاکستان جو کچھ بھی کرے گا وہ چین بیٹھ کر پاکستان سے کروائے گا پاکستان کو اس کے علاقے حاصل کروانے کے لئے جن پر پاکستان کلیم کرتا ہے پھر پروینس وانے کہتے ہیں کہ بھارت چین اور پاکستان میں جو پاکستان کی ائر فورس ہے وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس کی وجہ سے سب سے آگے ہے خاص طور پر آپریشن سویفٹ روٹارٹ میں انہوں نے جو پرفارمنس دکھائی وہ مائنڈ بلوئنگ تھی اس لئے یہ جو جنگ ہونی ہے دوہزار بائیس میں اس میں پاکستانی ائر فورس لیڈ کرے گی چائنیز ائر فورس ان کو فالو کرے گی ناظرین نارمالی بھارتی عوام پروین سوانے جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی وہ نارمالی ان لوگوں کو پسند کرتی ہے جو بھارتی عوام کو کہتا ہے کہ ہم تو پوری دنیا کی سب سے بڑی پاور ہیں جو ان کو دھوکے میں رکھتا ہے ان کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھارتی عوام پروین سوانے کو پسند کرتی ہے کیونکہ وہ محبے وطن ہے وہ بھارت کی برائی نہیں کرتے بھارت کو ان خطرات سے آگاہ کرتے ہیں ریالیٹی بتاتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ چینی ائر فورس پاکستانی ائر فورس کو فالو کرے گی پاکستان لیڈ کرے گا تو چین اور پاکستان نے پاکستانی ائر فورس کے انڈر جوائنٹ آرٹیفیشل سسٹم ان کمپیوٹنگ بنایا ہے اور اس میں پاکستانی ائر فورس کا جو سب سے ٹاپ پروجیکٹ ہے وہ ہے کاغنیٹک الیکٹرونک وارفیر اور یہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو الیکٹرونک سپیکٹرم وارفیر کی بہت اچھی سمجھ ہو اسی لئے ابھی نندن کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اس نے سرحد پار کر لی ہے اس کا پیچھے سے رابطہ ختم ہو گیا تھا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا تھا تو یہ بہت جدید ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان اس میں لیڈ کر رہا ہے پھر پروینس وانے نے ایک اور بڑی بات کی وہ کہتے ہیں چین یا تو پاکستان کو جے ٹوینٹی سٹیلتھ فائٹر دے چکا ہے یا دینے والا ہے یہ بات تب سامنے آئے گی جب جنگ ہوگی جے ٹوینٹی سٹیلتھ فائٹر میں خاص بات کیا ہے ایک تو ہمارا ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفینس سسٹم ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا دوسرا ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم لگا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ڈیٹا کلیک کر کے پائلٹ کو انفارمیشن دے گا اگر پائلٹ اس کو اجازت دے تو یہ ٹارگٹ بھی خود ہی کرے گا اور پائلٹ اجازت نہ دے تو یہ ٹارگٹ کے بارے میں پائلٹ کو بتائے گا اور حملہ کرنے کی اجازت مانگے گا کہاں کہاں ریڈار لگے ہیں کہاں کہاں پر ٹارگٹس ہیں سب کچھ یہ پائلٹ کو خود ہی بتائے گا اور پھر سب سے بڑی بات وہ بتاتے ہیں کہ بھارت جو جی پی ایس نیوگیشن سسٹم استعمال کر رہا ہے وہ ہے بیدو اور وہ ہے چین کا سسٹم تو اتنی اچھی طرح سے ہمیں پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے فوجی کہاں کہاں پر ہیں کہاں کہاں پر ہمارا اسلحہ ہے کہاں کہاں پر ہماری چوکیاں ہیں ہم سے زیادہ اچھا جے ٹوینٹی سٹیلتھ فائٹر کو پتا ہوگا کیونکہ جے ٹوینٹی سٹیلتھ فائٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بھی چین نے لگایا ہے اور ہمارا یعنی بھارت کا جو جی پی ایس نیوگیشن سسٹم ہے بیدو وہ بھی چین کا ہے اور اس میں بیٹھے ہوں گے پاکستانی پائلٹس جو بلا شبہ بہترین پرفارمنس دکھاتے ہیں مہارت رکھتے ہیں پروینسوانے کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے الزامات آئی ایس آئی پر لگاتے رہتے ہیں آئی ایس آئی کو یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہم خود کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ہزار بائیس بھارت کے لئے بہت مشکل سال ہونے والا ہے پاکستان اور چین پوری طرح سے تیار ہیں وہ سب کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے لئے اتنا سموتھ آپریشن ہوگا کہ ان کو تو پتا ہی نہیں چلے گا میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار بائیس میں خاص طور پر کشمیر میں بھارت کے ہوش اڑنے والے ہیں ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسجز پہنچتے رہیں